اللہ الرحیم یاکن آبدو و یاکن استائین میں سب سے پہلے اپنے پنڈی کی ایم این ایز میرے ایم پیز میں آپ سب کو مبارک دیتا ہوں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اتنے تھوڑے وقت پہ یہ جلسے کو ارگنائز کیا اور ما شاء اللہ لیاقت باغ میں اس طرح کا جلسہ اس طرح کی رونک میں آپ سب کو آپ کو بھی میری بہنوں کو بھی نوجوانوں کو بھی اچھا آپ نے بڑا سنجیدہ طریقے سے میری تقریر سننی ہے کیونکہ آج میرے ملک میں کیمپین چل رہی ہے اور میں اس کیمپین کے اوپر بھی آوں گا اس کیمپین کا ایک ہی مقصد ہے کہ میری قوم کو حقیقی طور پہ آزاد نہ ہونے دو میرے نوجوانوں خاص طور پہ آپ میں بھی بیٹھا آپ کو دیکھ رہا تھا مستقبل آپ کا آپ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے اس پاکستان میں بڑا ہونا ہے جس کی خواب دیکھی تھی علامہ اقبال نے اور جس کے لئے جدو جہد کی تھی کہ میری ساری قوم آج تیار ہو جائے جس جدو جہد کے لئے میں آج آپ کو نکالنے آیا ہوں کیونکہ یہ آپ کے مستقبل کا مسئلہ ہے عمران خان کا تو اللہ سب دے چکا ہے وہ تو اس کا بار بار شکر ادا کرتا ہے کہ ذاتی طور پہ تو اللہ نے بڑے کرم کیے میرے پہ لیکن مجھے آپ کی فکر آئے پاکستانیوں جو آج ملک سے ہو رہا ہے مجھے آپ کی فکر ہے چور ڈاکو جب ملک کی قیادت پہ بیٹھے ہو اور یہاں طاقت میں وہ لوگ ہوں جو ذاتی مفادات کے لئے اور اپنی انہ کے لئے ملک کے مستقبل کو تباہ کرتے ہیں ان کو صرف عوام کی طاقت شکست دے سکتی ہے عمران خان کی ریجیم چینج کیوں کی گئی کیونکہ وہ امریکہ کی نوکری نہیں کرنا چاہتا تھا وہ ایک ازاد ازاد فورن پولیسی بنانا چاہتا تھا جس کا میری بہنوں اور نوجوانوں سمجھو ازاد فورن پولیسی کیا ہوتی ہے وہ فورن پولیسی ہوتی ہے جو اپنے عوام کی بہتری کے لئے ہوتی ہے جو فورن پولیسی دوسروں کے دوسرے ملکوں کے مفادات کی حفاظت کرنے کے لئے ہوتی ہے اور اپنے لوگوں کو دوسروں کے لئے قربان کرنے کے لئے ہوتی ہے اس فورن پولیسی کے خلاف میں آیا تھا میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ امریکہ کی جنگ میں میری قوم جائے اور اسی ہزار میرے لوگ اس جنگ کے اندر قربان امریکہ کے لئے